بارہ الگزارج یہ ہے کہ آپ کی عمر ٹھتی سالے رشتہ تیہ ہو جاتا ہے بارہ سورة الرحمن جو ہے روزانہ تین دفعہ سورة الرحمن اول آخر دروشی پڑھ کے دو رکعات پڑھ کے اللہ سے دعا کرو بہت جلدی رشتہ ہو جائے گا میرے دوست کی تین بیٹیاں ہیں وہ تینوں بڑے آپریشن سے پیدا ہوئی ہیں ان کو اب کوئی بچہ نہیں ہوگا وہ کسی بچے کو گودھ لے سکتی ہیں لے سکتی ہیں وہ تو بنا سکتی ہیں لیکن ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہوگا اور نہ وہ ان کی براست کا حق دار ہوگا اور نہ بڑا ہونے کے بعد وہ محرم ہوگا میں نے پہلے دن کنگی مارنے کے بعد ابھی قربانی کی تصدیق نہیں ہوئی کہ سر پہ بلیڈ مار دیا اور مگر پورے حلق نہیں کیا پھر جب خبر آگئی تو پورا حلق ہے اللہ قبول فرمائے جو ہو گیا اب چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑھو گے نا تو مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے بہرحال امام کے آگے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے باقی اللہ جانے جو آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے لیکن کچھ تم بھی نہیں سمجھتے ہو مسئلہ یہ ہے یہ دیکھو یہ قبض شریف ہے مثال امام اس طرف ہے اس طرف آگے ہونا منع ہے ادھر 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 کوئی آگے ہے تو کوئی حرج نہیں مسئلہ بھی تو سمجھا تھا ہونا اور جہاں امام ہوتا ہے اس سے آگے کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونے سے تھے اور دوسرا امام کا سترہ جو ہے سب کے لئے سترہ ہے ہماری والدہ نے ویردھیر پہ حج عمرہ کیا کہ مادور ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کے قریب تواف نہیں کر سکی کوئی حاضر نہیں یہ ان کے دل میں جو تمنہ ہے اسی بھی اللہ ان کو آجر دیں گے انگوٹی پہننا بالکل جائز ہے چاندی کی ہو سونے کی نہ ہو باقی پتھر کوئی بھی ہو گیارویں شریف کرتے ہیں وہ بیدت ہے نجائز ہے نہیں ایک بار مجھے بتائیں جو لوگ گیارویں کے پیر سے بھی پہلے فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا وہ تو گیارویں کے بغیر چلے گئے نا اور یار خیر ہے اللہ کے رحمت ہی آئے گی اور کیا ہوگا کیوں گو گا شکر کرو خدا کا کہتے ہیں جی گیارویں در حاج کو غسل کیا پھر تواف زیادہ بارہ در حاجی کے اور رحمی کے اثر کی نماز کے بعد کیا تواف کے دوران دوسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا وضو کر کے دوسرے چکر دوبارہ کیا آٹھ چکر کیے مغربی نماز کے بعد ٹھیک جو کچھ کیا ٹھیک ہو گیا بس اب وہ ہم میں نہ پڑو آج ہی جواد تواف زیادہ آپ کا عدہ ہو گیا ہے چکر زیادہ ہو گیا کم تو نہیں ہوا نا ساتھ تواف کے ہو گئے ایک چلا کیا زائد میں نے دس لاکھ سے کام شروع کیا دو لاکھ نفع ہوا تمہیں زکاة دو لاکھ کی دھو نہیں جناب بارہ لاکھ کی دھو گئے وہ دس لاکھ بھی تو تمہارا ہے نا یہ سمجھا کہ نفع پہ زکاة دھو گئے جب اصل مال موجود ہے عورتوں کے لئے حدیل اصول کا بوسہ دینا کوئی ضروری نہیں اشارہ کریں وہی بوسے کے قیم مقام ہے ہمارے یہ پتہ نہیں کہ دیبندی خیال کے بہت ایر حدیث ہو رہے ہیں اچھی بات ہے دیبندی بھی موہد ہیں یا حدیث بھی موہد ہیں کوئی فرق نہیں اختلاف ہے تو فروعی مسائل میں ہیں نا ایک آمین زور سے کہتا ہے ایک رفعہ دین کرتا ہے کہ یہ کوئی فرق تو نہیں ہے نہ واجب ہے نہ فرق ہے یہ تو فروعی مسائل ہے کہتے ہیں جی کبوتر میدان پورا خالی ہوتا ہے ہا جی اپنے ہوتر کے ساتھ اگر اگلی سبیں نہ ملیں نہ نظر آئیں نباز نہیں ہوتی ایک عورت نے بمبئی سے تمتو کی نیت کی حید آ گیا بعد میں اس نے قرآن کی نیت کا ٹھیک ہو گیا جائز ہے سو دفعہ تو پوچھ چکے ہو حدیبیہ سے احرام بن سکتے ہیں اگر حج کے بعد بغیر نیت کے میکات کے باہر جائے واپسی پہ احرام ضروری ہے عرفات میں ایک پتہ ٹوٹ گیا کچھ نہیں ہوتا شیعہ ہے اس کو بتا نہیں کیا ہے بارال آنا جانا تو جائز ہے کافروں کے ساتھ بھی آنا جانا ہوتا ہے حج سے پہلے ہم درگاہ ہوں پہ جاتے تھے آپ بھی جاؤ کوئی بنا نہیں ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو درگاہ والوں سے نہ مانگو ہر وقت خیالات جو ہیں ہیں آتے ہیں بارال لاحول پڑھا کرو جو بارش ہو رہی ہے اب زندگی باقی تو کر لیں شکل